موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے دنیا میں رہا گئے اور میں ہوں مشتاق منحاس اور میں نصرت جعوید مشتاق صاحب انیس سو چوہتر میں ایک کمیونٹی کو غیر مسلم ڈیکلئر کر دیا گیا پاکستان کی نیشنل اسیمبلی نے اور اس وقت کی حکومت نے اور بات ازا لوگوں نے کہا کہ جی ننانوے سالہ مسئلہ حل ہو گیا نوے سالہ مسئلہ حل ہو گیا اور جب ایک کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد ان کے جان و مال کا تحفظ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے افسوس کا مقام ہے کہ آج ان کی دو عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے ہیں اور ابھی تک کی کنفرم جو ڈیٹس ہیں وہ اسی ہو چکی ہیں لاہور میں بہت عرصے کے بعد ایک قیامت برپا ہوئی ہے جو یقیناً ہمارے ملک کا جو مسلسل ان میں جو تباہ ہو رہا ہے جس نے کاروبار کو بند کر رکھا ہے روٹی روزگار کے تمام وسائل آہستہ آہستہ کر کے بند ہو رہے ہیں اس میں ایک اضافہ کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں اور سیاستدانوں کو اور پولیس والوں کو صبح سے سن رہے ہیں چھوڑیں زیادہ درخواست خاص طور پر ہے ہمارے لاہور میں اگر کوئی یعنی شاہد ہے جو کہ اس واقع پر اس وقت موجود تھا اور کوئی ایسا پہلو ہے جو ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں بتا پایا ہمارے ریپورٹرز جو جان فشانی سے سارے کے سارے کام کر رہے ہیں صبح سے وہ نہیں دیکھ پائے یا اس پہ نگاہ نہیں جا سکی اس طرف کوئی توجہ نہیں سکیں تو ان کو میں پینل والوں سے درخواست کروں گا کہ پرائیورٹی بلکل دیں ان کے پرائیورٹی اور جو لوگ دو لوگ زندہ پکڑے گئے ہیں چلو یہ ایک اور یہ اچھی بات ہے کہ اس سے وہ لنک ملا ہے ابتدائی جو تحقیق کیا ہے جو پولیس افسران وہاں پہ موجود ہیں ان کے مطابق ایک کلہ دم تنظیم جو ہے وہ ان دونوں نے ابتدائی طور پر یہ کہہ دیا کہ ہم اس کے باقاعدہ رکن ہیں اور ہم نے یہ پلیننگ کر کے وہاں تک گئے اور یہ سارا کام کیا ہے وہ اس کو تسلیم انہوں نے کیا ہے اور آپ کو پتا ہے سیم ایس بھی آئے ہیں کچھ لوگوں کو یہاں پہ ہمارے اخبار میڈیا کے ساتھیوں کو اور انہوں نے تحریک تعلوان پنجاب کے نام سے لیکن اوورال ایک ایک کلتن تنظیم ہے جس کو سب لوگ ہی جانتے ہیں اب نام لینا پتہ نہیں مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا اس نے اس کے لوگ یہ ملوث ہے لیکن کیونکہ ہماری ساتھی شمائلہ جعفری کلیگ ہیں لاہور سے انہوں نے کمپریہنسیفک پیکج کہ صبح سے اگر کوئی نہیں دیکھ پایا تو اس پروگرام سے پہلے کہ آج لاہور میں کیا ہوا دیکھتے ہیں شمائلہ جعفری کبین لاہور ایک بار پھر جمعے کے دن ہی دہشتگردی کا نشانہ بنا گری شاہو اور مارل ٹاؤن میں تقریباً دو پہر دو بجے کے قریب ایک ساتھ کادیانیوں کی عبادت گاہوں پر اس وقت حملے ہوئے جب وہاں سینکڑوں افراد اور متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا حملہ آور اندھا دھون فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور عبادت گاہوں میں موجود سینکڑوں افراد کو جرگمال بنا لیا دہشتگردوں نے پوزیشنیں سنبھال لیں اور ایک گھنٹے سے زائد تک فائرنگ اور دستی بمبوں سے حملوں کا سلسلہ چاری رکھا دہشتگردی کی اطلاع ملتے ہی ایلیٹ فورس کی بھاری نفری جائے وکوا پر پہنچ گئی مارل ٹاؤن میں سیکیورٹی اہل کاروں نے فوری طور پر آپریشن کر کے دو حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا جن میں سے ایک حملہ آور زخمی تھا جبکہ دوسرے حملہ آور نے خود کچھ چیکٹ پہن رکھی تھی اور اپنا نام محمد بتا رہا تھا آپریشن مکمل کر کے عبادتکہ میں سرچ آپریشن کیا گیا اور اسے کلیر کر دیا گیا گڑی شاہو میں بھی حملہ آور پوزیشن سنبھال کر عبادتکہ کے اندر اور باہر فائرنگ کرتے رہے ایک حملہ آور نے عبادتکہ کے منار پر پوزیشن سنبھال رکھی تھی فائرنگ اور ہینڈ رینیٹس کے حملے سے علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری نے عبادتکہ کو گھیرے میں لے لیا دو گھنٹے تک پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا جس کے بعد پولیس کمانڈوز نے آپریشن کر کے عبادتکہ کو کلیر کروا لیا اس دوران کئی افراد جامحق اور زخمی ہوئے زخمیوں کو شہر کے مختلف ہسپتالوں میں پہنچایا گیا ہسپتال ذرائع کے مطابق زیادہ تر افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ریپورٹنگ اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ شمائلہ جافری دنیا نیوز لاہور اچھا ننسل صاحب اس میں معاملہ یہ ہے دیکھیں یہاں پھر کوئسٹن جو آتا ہے وہ آتا ہے جو ہماری خفیہ اتارے جن کو ہم کہتے ہیں جو قبل از وقت اس طرح کا جو انسیڈنٹ ہو اس کو پریمٹ کریں اور اپنے لا انفورسنگ یا گورمنٹ کو بتا دیں کہ جی فلاں فلاں اب سی آئی ڈی نے ایک ساتھ اپریل کو ایک لیٹر جنرل لیٹر نکال دیا پورے پنجاب کو اور انہوں نے یہ کہا کہ جو فارن مشنز پنجاب یعنی پنجاب کے اندر اور جو کادیانی جو کہ اقلیت ہیں یہاں پہ ان کی جو کمیونٹی ہے کادیانی ان کے اوپر جو ہے نا وہ خطرہ ہے اور کیونکہ مائنڈ بتا رہے ہیں کہ کوئی پلیننگ ہو رہی ہے سورس نے ان کو یہ بتایا اب انہوں نے کہا کہ اب پورے پنجاب کے اندر تین سو پیسٹ عبادت گائیں اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی پینتالیس سے پیسٹ تک ایسے نمائع کاروبار ہیں یا ان کی کوئی ایسے عبادت گاؤں کے علاوہ کوئی ایسے ہے اس کے اوپر بھی وہ ایک ایک سپاہی انہوں نے بٹھا دیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہاں پر بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن اب جرنل جو ہے نا تین سو پھر اس کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ دارہ اس کمیونٹی کے ساتھ اس کے اوپر ایک بندہ تو انہوں نے بٹھایا جا سکتا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر پولیس کا ایک گارڈ بیٹھا ہوا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی سپیسیفک انفرمیشن جو ہے وہ نہیں تھی کہ بھئی کس جگہ پر جنرل یہ بتا دینا آپ تین سو پیسٹ جگہوں کے اوپر پورے پجاب کے در کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو یقیناً یہ خط لکھا ہوگا میں تمہاری سورسز کو نہیں لکھا ہوگا نہیں لکھا ہے لکھا ہے خب میں یہ تمہاری بات کو وہ نہیں کر رہا ہوں لیکن انٹیسیپیشن بالکل یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہو اب جیسے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی تمام تر کرٹسزم کے باوجود کہ جب حملہ ہو گیا تو پھر پولیس منیمم یعنی قیشلٹیز کے ساتھ آپ کو یہی ریزلٹ دے سکتی تھی جو ابھی دیئے ہیں اس نے لیکن آجاب گھس آئے یہاں پہ لوگ نہیں سر میں نہیں مانتا اچھا چلیں یہ نقصان بہت زیادہ ہے بہت زیادہ نقصان ہے اور اس لیے زیادہ لگتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ جو کرائیسز ہے یہ جو ٹیرریزم ہے نسو صاحب نیا نہیں ہے ہم تین چار پانچ سال ہو گئے ہمیں اس آگ میں جلتے ہوئے اچھا موتان سے مارڈل ٹاؤن کے ایک رہائشی مجھے پینل والوں نے بتایا ہے وہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بھئی آپ کون سا بات کر رہے ہیں میں جی چودری محمد عطیق ایم ایڈوکیٹ ہوئے ہیں جی فرمائیے سر فرمائیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ایک ارز کروں کہ ہمارے جو حکومتی ادارے اور جو ہمارے میڈیا ہے اس کو کائنڈلی ایک رسپونسبلیٹی ذرا بہتر انداز میں نبھانے کی ضرورت ہے یہ فکسیشن آف رسپونسبلیٹی اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد صورتحال اس سے بدلنی شروع ہو جاتی ہے اور لیٹر آن ہم ان سب چیزوں کو دوسریوں کو اگنور کر دیتے ہیں اس میں کوئی شوا نہیں ہے کہ یہ کسی نے کالادم تنظیم نے اگر کوئی ذمہ داری قبول کیا تو یہ پروسس کتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اچھا نہیں بارال مشتاق منحا صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ان سورسز سے بات ہوئی ہے جو ڈائریکٹ انویسٹیگیشن میں مصروف ہیں تو عطیق صاحب ہماری ریپورٹر کے طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم سورس کا نام نہیں لے رہے لیکن آئیڈنٹیفائی کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے ہم صرف یہ عرض کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نتا ہو عطیق صاحب عطیق صاحب عطیق صاحب آپ کیا دیکھنا ہے نہیں میری بات تو سنیں عطیق صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے آپ کو پتہ نہیں میری آواز نہیں آرہی آپ لائن پہ رہیے ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ بریک کا وقت ہے بریک کے بعد پھر آپ سے ہی سلسلہ ایک کلام دوبارہ جوڑیں گے ناظرین لیتے ہیں ایک وقت اور ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں